موسیقی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ویلکم ٹو آر چینل قرآن ٹائم میرا نام حافظ قسیم احمد ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ناظرین آج جو ہم لوگ پڑھنے کیلئے جا رہے ہیں وہ ہے کھڑی حرکات پہلے ہم لوگوں نے پڑی حرکات پڑھ لی اس کی مثال بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی اور آیت پڑھ کے بھی بتا دی آیت لکھ کے بھی بتا دی اور اب جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کھڑی حرکات کھڑی حرکات کس کو کہتے ہیں آپ لوگوں کو بلکل اچھی طریقے سے بتائے کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں اچھا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ تجوید سے ہم لوگ قرآن مجید کیوں پڑھنا ہے تجوید سے قرآن مجید پڑھنا بلکہ پورا صفحہ نہیں اگر آپ پورا صفحہ کہیں یا پھر اس کو جو ہے وہ مطلب اگر آپ نے ایک لائن بھی پڑھنی ہے عرب کے قرآن کی تو آپ لوگوں کو تجوید کی ضرورت پڑھے گی تو اسی لیے جو ہے وہ رونز آف ریگولیشنز جو تجوید کے ہیں جو قوائد ہیں یہی تمام ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے کھڑی حرکات والے حرف کو ایک علیف کے برابر کھیچ کے پڑھیں گے اور ایک علیف کی مقدار کیسے ہوتی ہے میں آپ لوگوں بتا چکا ہوں پھر دوبارہ سے بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر تا کھڑا زبر تا تا کھڑی زیر تی تا الٹا پیش تو ایک علیف کی مقدار کا اندازہ آپ ایسے ہی لگا سکتے ہیں یا تو بن انگلی کو پلکل نارمل سپیڈ میں آپ لوگوں نے کھولنا ہے یا کھلیوی انگلی کو دوبارہ سے بن کریں گے اسی طریقے سے تا تی تو اس طریقے سے کھڑی حرکات والے حرف کو آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اور ہم لوگ اس کی مشک بھی کر چکے ہیں لیکن پھر بھی میں دوبارہ سے ایک آیت صرف آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے کی طرف جائیں گے اچھا اس میں دیکھنا آپ لوگ دیکھئے اس کے اندر جو ہے وہ الٹا پیش اور کھڑا زبر بھی آ گیا الٹا پیش بھی آ گیا اور کھڑی زیر بھی آ گئی اس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے پڑھنا ہے نیچے ایک پوری آیت میں نے لکھ دیئے یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے پڑھنا ہے اچھا اب آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے اب جب آپ آیت پڑھیں گے تو پھر آپ نے ہم نے پڑی حرکات پڑھ لی اور اب ہم کھڑی حرکات پڑھ لیں تو اب آپ لوگ باقی تمام چیزیں بھونکے دو چیزوں پر فوکس رکھیں دو چیزوں پر کس چیزوں پر فوکس رکھیں گے ایک پڑی حرکات یعنی زبر زیر پیش کو دیکھیں گے اور دوسرا جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کھڑی حرکات کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹے پیش کو دیکھیں گے کہ آپ لوگ وہ کس طریقے سے پڑھ لیں ٹھیک ہے پڑھئے بلا انہ ربہو پڑی حرکات بھی آگئی کھڑی حرکات بھی آگئی یہ پڑی کھڑی حرکات آگئی الٹا پیش اس کو ایک علیف کے برابر چیچ کے پڑھنا دوبارہ پڑھئے بلا انہ ربہو کان بی بصیر یہ صرف انشقاب کی ایک آیت ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے پڑھئے بلا انہ ربہو کان بی بصیر ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اب جب آپ لوگ قرآن شریف پڑھنے کے لئے بیٹھیں یا کوئی دعا پڑھ رہے ہوں یا نماز پڑھ رہے ہوں جہاں جہاں آپ لوگ جائے وہ عربی پڑھ رہے ہوں یعنی عربی پڑھ رہے ہوں تو جب جب آپ لوگوں نے ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور ہوا لی بات بالکل یاد رکھئے کہ دعائیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس جس ٹائم کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیں وہ آٹومیٹکلی آپ کو یاد رہیں گی تو اسی طریقے سے اس کا بھی ہے کہ اگر آپ اس کو فالو کر لیں تجوید کے رولز کو جو جو میں بتا رہا ہوں قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر فالو کر لیں تو پھر آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ تجوید کے ساتھ ہی پڑھیں گے پھر آپ لوگ کی عادت ہو جائے گی پڑھنے کی ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس آسل میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ